السلام اللہ علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی اللہ کو کم سریک ٹاک ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دشمنوں کے شار سے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے یہی دعا میرے لیے میرے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دشمنوں کے شار سے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں کو بھی اور میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کو ڈھیرو خوشیاں دیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو پر کرتے ہیں آنگاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو آپ لوگوں سے کارلی میری ایک روپسٹ ہوتی ہے کہ اگر اپی رم اپی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ایرم اپی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی جلدی سے جائیں ایرم اپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو پریس کرنا بیلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو کرتے ہیں جی ویڈیو شروع تو ویڈیو جو ہے وہ آج کچھ بہت خاص ہونے والی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ چل جائے گا ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں بولا تھا ریسٹ مکیسٹ آج بھی یہی بول گی ریسٹ مکیسٹ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے موں سے اطراف کر لیا تو آگے کچھ بولنے کا فائدہ نہیں ہے اور میں اس چیز پر میں نے کل بھی بولا تھا کہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے اس کو کھینچنا نہیں ہے مجھے صرف جب میں وہاں جاؤں گی آپ کو دکھانا ہے تو آج اسی لئے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو سچائی میں نے آپ کو کل بتائی تھی کچھ لوگوں نے اس کو آج اپنے موں سے بول لیتا تو صرف ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج میں آئی ہوں اور صرف اس وجہ سے ورنہ آج میرا کوئی موڈ ہی نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناتی اس موضوع پہ کچھ کچھ تھوڑا اور کام تھا کچھ اور کرنا تھا لیکن جب میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ نہیں رہا آج آپ کو یہ بات بولنی ہے پھر آپ لوگوں کو پتا چلے تو چلے کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھنا ہے تو وہ سمجھیں گے نہیں سمجھنا تو ہم نے کسی کو ٹھیکا نہیں لیا ہوا سمجھانے کا آپ جھوٹ کے راستے پہ چلتے ہو چلتے ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ میں کسی کو لیسن دینے آتی ہوں یا کچھ کہنے آتی ہوں دوسرے لوگوں کی طرح اس کو کیا حق بنتا ہے اس کو کیا حق بنتا ہے اس کی بیماری کا بولن ہے ہم لوگوں کو جو دکھایا گیا جو میڈیا پہ لایا گیا ہم نے اس پہ بات کی لوگوں نے ہمیں بتایا ہمیں اس پیٹل میں جا رہے ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا جھوٹ کے ہمیں یہ ہے تو پھر جب وہ چیز ایک سامنے آئے گی تو اس کی تحقیق تو ہم کریں گے ہی نا اور جو پرسنل اٹیک تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ میں وہ وہاں جا کے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتی ہوں ویڈیو کے ٹاپک اوپر جن لوگوں نے صبح ان لوگوں کی شیطانوں کی جیسے وہ بولتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی جھوٹوں کی اگر میں بولوں تو شیطان بھی نہیں جھوٹوں کی اگر میں بولوں تو ویڈیو دیکھ لی ہوگی ان لوگوں نے کیونکہ شیطان بھی اپنی کسی خاص بجہ سے ہی محشور تھا ورنہ وہ اللہ کی عبادت تو وہ بھی کرتے تھا اسی طرح ان کے طولوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آتے تو آج میں ازمہ آپ کو اور شاہد بھیر کو پھر مبارک بات دوں گی کہ آپ کی جیت ہو گئی ہے جو لوگ جھوٹے تھے جو لوگ جھوٹے تھے وہ خود ہی آپ کے موں سے بول گئے جو میں نے کل اپنی ویڈیو میں جو مجھے پتا چلا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیر کیا تھا کہ ایک سائیڈ کی بلڈ وین بند تھی اس کا ہارٹ سے کوئی کنیکشن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا میں نے کل والی ویڈیو میں بولا تھا جو مجھے جو مجھے فیڈ بیک دی گئی تھی جہاں جہاں سے میں نے پوچھا تھا تو اب ان لوگوں نے بولا کہ ہمارا بائی پاس کا آپریشن ہے ہمارا یہ ہے وہ ہے اس پہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آتی ہوں بھی بات کل میں نے آپ کو بولی آج ان لوگوں نے ڈر کے اپنی سچائی خود بتا دی کہ میری اس بازو کی جو وین ہے وہ بند ہے اب وہ پتا نہیں کیا کریں گے اب آپ لوگ دیکھیں کہ پچھلے دو منت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا بائی پاس کا آپریشن ہے اور آج کیا بولا کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے سی ایک میں تو وہ ہے ہی نہیں کچھ بھی یہ میں آپ کو ہنڈرڈن ٹین پرسنٹ کہہ رہا ہوں وہاں تو یہ گھن تک نہیں ٹھیک ہے جو مجھے ملتان سے پتا لگا تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہو گیا اب جو دوسری بات آتی ہے کہ میرا یہ ہو رہا ہے پہلے بولا میں منیس کو جاؤں گا انہیں اس جھوٹ کی لائیو میں ہی بولا گیا پھر بولا گیا میں ستائیس کو جاؤں گا کہاں گئی وہ ڈیٹس پھر بولا آج بولا میں جب بھی جاؤں گا ان ہاؤسپیٹلوں میں کوئی رولز ان میں کیا ہر ہاؤسپیٹل میں کچھ رولز جو ہم نے تحقیق اب میں آپ کو یہ بتاؤں کچھ لوگ بولیں گے کہ ڈاپٹرز آپ کو کیا بتائیں گے لیکن جب آپ ان کو اپنے بارے میں بتاتے ہو کہ میں کون ہوں میں کیوں پوچھ رہی ہوں اور کس لیے پوچھ رہی ہوں تو پھر جو بات میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ سامنے ان کو آپ لوگ وہ دیتے ہو کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیشنلی تو پھر ان کی سچائیاں جو ہوتی ہیں وہ خود بہ خود لگتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک جنون بندہ ہوتا ہے نا اگر میں جاؤں آپ پوچھو کبھی کوئی نہیں بتائے گا کوئی بھی ہو یہ یہ رول ہے لیکن جب آپ کسی بندے کو بتاتے ہو کہ یہ سچویشن ہے دیڑھ سو رپیہ ہے نہیں ان کے پاس اور وہ آپ کے ہاؤسپیٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ تحقیق جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور جب آپ ان لبورٹریز میں جاتے ہو کہ یہ یہ رپورٹ ہے یہ ذرا چیک کر کے بتاؤ کہ یہ اس بندے کے نام پہ ہے یا نہیں کیونکہ یہ اس میڈیا پہ آئی ہے تو پھر وہ سرچ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسی ہے ہی نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے یہ بات کے لیے ہوگی ٹھیک ہے آپ ان لوگوں نے بولا کہ ماف کر دو ہاتھ جوڑ کے ہمارے پر کریں گے لیکن وہ ہم نہیں کریں گے جب آپ پرسنل اٹیک کرتے ہو تو پھر پرسنل اٹیک کے لیے تیار رہو ہم نے نمبر ہے دکھاؤ جو بات میں نے ارسلان سے کی ان سے کون بات کرتا ہے جو بات میری ارسلان سے ہوئی یا اس کے ساتھ ہوئی وہ میری اور ارسلان کی پرسنل بات تھی وہ میں نے بھی شاید ریکارڈ کی شاید اس نے بھی کی ہمیں کوئی ڈان نہیں کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو دھمکی دی ہی نہیں نہیں ہوں نہ ہم دے گے ٹھیک ہے اور آپ علی ویر اور شاہد کے دشمن بھاگو جتنا بھاگنا ہے آپ لوگوں نے جتنا مرضی بھاگو کیونکہ سچائی سامنے کھڑی ہے وہ کہتے ہیں نا جھوڑ بھاگ 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 کے وہ کہتے ہیں نا بندہ موسیٰ نہ موت تو تے موت خرید موسیٰ نہ موت تو تے موت اگے خرید وہ والا صاحب ہے اب کیسے بھاگو گے لوگوں کو اتنا بتایا جی پہلے میں انیس کو جا رہا ہوں انیس کو جا رہا ہوں یہ جاؤں گا وہ جاؤں گا پھر جی میں ستائیس کو جا رہا ہوں ستائیس کو جا رہا ہوں کھڑے ہو کے دے درہ در ویڈیو بن رہی ہیں جانا اور آج کیا بولا یہاں پہ میں آپ کو بولوں گی کی خود ہی اپنے موں سے بدے جب میں جاؤں گا اب آپ کو میں بری نہیں کیسی بھی حسپٹل میں جب آپ کی surgery ہونے ہو آپ کو وہاں کے governmentでہہہہہہہہہ milес emissions اکر اپنا نام دینا چھتا ہے کہ وہاں کے کوچھ اخراجات اند scandal کہ کوچھ مائین گزوں کو سکتا ہے وہ اپنے خود لیکے تو اپنے خ تاہر جو ہوتی ہے willing exchange انفرمیشن پھر وہ آپ کا نمبر لگاتے ہیں پھر آپ کو ون لائن میں ڈالتے ہیں یہ صرف گورمنٹ ہسپیٹرز کا میں بتا رہی ہوں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلان فلان ڈیٹ پہ آپ نے آنا ہے فلان فلان ٹائم پہ آپ نے آنا ہے اتنے دن پہلے آپ یہاں پہ آو گے یہ یہ چیک اپ ہوں گے اس میں سے کون سے آپ کرواؤ گے کون سے ہم پہ کریں گے اور کب آپ کی ڈیٹ ہے وہاں پہ ہوں گے نہیں تو بس یہ ہوتا ہے اور سم ٹرم ڈیٹ آپ کی بہت لمبی لمبی ہوتی ہے سی ایم اچھ کا آپ کو بتاتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کیونکہ سب سے مہنگا ہوسپیٹل ہے پاکستان کا سب سے مہنگا اور ان کے رولزن ریگولیشن تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتے سب سے پہلے آپ کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کنسلٹیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو بلاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے وہی رہ کے کروانے ہوتے ہیں وہ کر کے پھر ہاں یہ ان کی فیس ہے یہ آٹھ دن پہلے یہاں پہ ہونی چاہیے پھر وہ آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں وہاں پہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں آمی میں سیول میں کوئی بھی ہو ان کی فینیوں کو جن کو فری میڈکل ہوتا ہے وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ٹاپ اپ آپ ان کو پہ کرنا پڑتا ہے بہت بہت ایکسپینسیو ہسپیٹر ہے کچھ لوگ جو وہاں پہ وال ہیں جیسے یہاں سے کوئی گیا ہوئے کچھ وہ لوگ فوڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ وہاں کا رولز ہے اور اب ایک بندہ کھڑا ہو کہ جی بول رہا ہے کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا جا کے وہاں پہ منارے پاکستان اور پتہ نہیں کس کس جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لو آج خود بول دیا جو میں نے کل آپ کو ریپورٹ کے بارے میں بتایا تھا آج اپنی زبان سے بول دیا تو اب ہم بولیں گے بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو سچائی سامنے کھڑی ہے وہ بلکل سامنے کھڑی ہے ایسے نہیں جا سکو گے ایسے نہیں جا سکو گے موں کے بالے کرو گے اور یہ وہاں بیٹھ کے چار پانچ دن مل کے لوگوں سے پیسے لے کے کھا پی رہے تھے اڑا رہے تھے تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ان لوگوں کو کچھ بتائیں گے نہیں کچھ لوگوں نے مجھے میسیج کر کے یہاں پر پوچھا کہ ہم نے اتنا بھیجیا تو میں نے بولا بس آپ سمجھو آپ نے دیا آپ کا لگ گیا آپ نے دیا تو وہ لگ گیا آپ نے تو اچھے دن سے دیا اب اس کی نیت وہ جانے اور دوسری بات آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھنا میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں نوٹیس کیا میں نے یہ بھی انکواری کروائی جب بھی وہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے موں میں تمباکھو والا پان ہوتا ہے جب بھی جب بھی یہ آپ دیکھ لینا تو آپ خود دیکھ لو کہ کئی بندوں کے حالات کیسے ہیں کیسے وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو پاول بناتے ہیں جو بندہ جن کے ساتھ بیٹھا ہے پہلے انہی کے خلاف اس نے ویڈیو ڈالی پھر اس نے اپنا رخ بدلا پھر یہ دوسری طرف کیا پھر اس بندے کو وہاں موجود نہ پا کے اس نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی جو میں نے آپ کو سنائی تھی کس بندے پہ آپ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں کس بندے پہ کہاں آپ لوگ اپنی دماغ ماری کر رہے ہیں کہتے ہیں نا بندہ سمٹم بندے کو بندے کی میں ان باتوں پر بلیو نہیں کرتی تھی لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے بندے کو بندہ دیکھ کے پہچامنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ شاہد عزمہ ان کی فیملی سے بلون کرتے ہیں ماشاءاللہ ارسلام بھی بہت اچھا ہے میں ہر ویڈیو میں اس کی تعریف کرتی ہوں وہ بھی بہت اچھا بچہ ہے آصد بھی نہیں لگتا ان کی فیملی سے اور باقی جو ان کی اوقات ہیں نا جو کئی پچھلے سال سے لوگ ان کو بولتے تھے یہ وہ ہی ہیں sorry to say to you وہ ہی ہیں اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں نا عزمہ معافی مانگ لو شاہد معافی مانے ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ لے لیکن آپ جو بندے ہی شرطیں رکھ رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ان کی جیت ہو چکی آج ان کی آج جیت ہو چکی کیونکہ سچ ہمیشہ موں سے نکل آتا ہے اور میں نے تو آپ کو کل ہی بتا دیا تھا تو باقی چلنجی باقی میری پیاری پیاری فیملی بہت سمجھدار ہے ان کو پتا ہے کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا تو یہاں پہ لوں گی آپ سے اجازت ویڈیو کیل میں کروں گی یہ ہی پہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ویڈیو کو بھی کاٹھنے کی کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم بھی بڑے ان سے آگئے ہیں ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں تو چلنجی لیتی ہوں آپ سے اجازت اگر ہم اپنی نے کچھ غلط بولا ہو تو اپنے دلوں سے مجھے کیجئے کیجئے گا ماف بہت اچھی اچھی کل بھی بہت عبادت والی رات تھی ہو ہوفلی کہ آپ سب نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہوگا میری فیملی میری دعاوں میں میرے ساتھ تھی تو رکھئے گا مجھے ہر وقت اپنی دعاوں میں یاد آپ میری دعاوں میں ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہو تو لیتی ہوں آپ سے اجازت Love you my old family تو انشاءاللہ اگر زندگی نے اجازت دی تو کل آپ کی رمہ پی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگی تب تب کے لیے اللہ فیلت Love you